موسیقی بلچن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب آپ کو آگاہ کریں گے محلیاتی آلودگی دنیا بھر کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور کراچی بھی ان خطرات کی شدید لپیٹ میں ہے اس حوالے سے جائیں یہ خصوصی ریپورٹ محلیاتی آلودگی دنیا بھر میں خطاناک حد تک بڑھ چکی ہے پاکستان کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہے عالمی بینک کی ایک تازہ ترین ریپورٹ میں خطاناک ترین شہروں میں کراچی کو پہلا ازاد کشمیر کو دوسرا اور ہزارہ بیلڈ کو تیسرا نمبر دیا گیا ہے جبکہ موسمی تغییرات کے سبب ہتناک اور ممکنہ نقصانات کا اندیشہ کراچی کے مقابلے میں اسلامباد میں نفس ہے عالمی بینک کے جانب سے انٹرنیشنل کلائمٹ چینج پروفائل پاکستانی ماہر کمروزما چودری نے جو ریپورٹ ٹیار کی ہے اس میں پہلی بار پاکستان کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کراچی کو سیلا اولے گنے سے تباہی زنزلے اور سنامی کا خطرہ ہے جبکہ ازاد کشمیر کے لاکے بھٹیا اور مزافرہ بال میں درپیش خطرات کی درجہ بندی بھی بتائی گئی ہے ملکہ 145 چھوٹے بڑے شہروں میں موسمی تغییرات کے سبب خطرات کی شرعہ 13 سے 16 درجہ کے درمیان ہے صرف پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں موسم میں ماضی کے مقابلے میں بہت سی تبدیلیاں رنیاں ہوئی ہیں جن مقامات پر شدید گرمی پڑتی تھی وہاں یا تو گرمی کے شدر میں کمی آئی ہے یا بلکل ہی ختم ہو گئی ہے جبکہ بعض سرد ممالک میں تھوڑی سی گرمی بھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا وہاں آپ خاصا گرمی پڑتی ہے ماہرین کے مطابق اس کی وجہ مولیاتی آلودگی کو قرار دیتے ہیں ان کے مطابق گاڑیوں کے دعویں سمنی تغییرات کے سبب مولیاتی آلودگی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور یہ آلودگی گریشر کے پگلنے کا سبب بنتی ہے جس سے سمندروں میں تخیانی جنم دیتی ہے حکومت کو مولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے دعویں دینے والی گاڑیوں کا استعمال پر مکمل پابندی لگانی چاہیے اور ملک میں کیمیکل بلانے والی فیکٹریوں جو زہریلے فضلے پانی میں بھاہ دیتی ہیں اس پر حکومت کو چاہیے انہیں اس اقدام سے روکیں حکومت کو اس قانون پر عمل ڈرامت کرنے کے لیے فوری اور محصر اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ مولیاتی آلودگی سے پاکستان کو بچائے جا سکے سید ساد علی نیوز پلس کراچی بلٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے بجلی کے لوٹ شیڈنگ ہو یا پانی کا مسئلہ یا پھر مولیاتی آلودگی کراچی ہر طرف مسائل میں گھرہ دکھائی دے رہا ہے اور کراچی کے لوگ حیران پریشان ہیں کیونکو سمجھ نہیں آتا کہ آج کل کراچی میں کچھرا ہے یا کچھرے میں کراچی اس حوالے سے شہر قائد کچھرے کے دھیر میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے میئر کراچی اور صوبائی قیادت ایک دوسرے کے خلاف محاضر جنگ پر کھڑیے میئر کراچی اور وزیر بلدیات کے ذاتی مسائل ختم ہو جائیں اور وہ اپنے اپنے اقتیارات کو بیرے کار لاکر اس شہر کے مسائل حل کریں تو وہ دن دور نہیں جب کراچی کا کچھرا اور گندگی ختم ہو جائے گی اور کراچی ایک بار پھر روشنیوں کا شہر بن کر ابرے گا مدید اعلیٰ سنگ کی جانب سے کچھرا مہم کا آغاد اگر پھر سے شروع کر دیا جائے تو شہر قائد ایک بار پھر سے صاف ہو سکتا ہے کیمرویمین عدیق علی حاشمی کے ساتھ شریار کان نیوز پلس کراچی کراچی میں گندگی کے ڈھیر کے حوالے سے آپ نے ریپورٹ ملاحظہ کی اب ہم جانیں گے کہ دنیا کے محضب معاشرے صفائی سترائی کا خیال کرنے کے لئے کیا اقدامات کرتے ہیں اور ہمارے لئے تو صفائی ویسے بھی نصف ایمان ہے یہ ہے کراچی جس کا شمار آبادی کے لحاظ سے دنیا کے گنجان آباد ترین شہروں میں ہوتا ہے کیا ہی اچھا ہوتا اگر کراچی کا شمار خوبصورت ترین شہروں میں بھی ہوتا مگر بدقسمتی سے گندگی کورا کرکٹ ٹوٹی سڑکیں آلودہ محول اور ابلتے گٹروں کا آج کراچی پر راج ہے شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہو کہ دنیا کی ترقی یافتہ قومیں صفائی سترائی اور خوشگوار محول کو یقینی بنانے کے لئے اولین ترجیحات پر ہر ممکن اقدامات کرتی ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ایک ملک ایسا بھی ہے جہاں چینگم کھانے پر پابندی ہے چینگم کی خرید و فروغت پر تید اور لاکھوں پاکستانی روپوں کا جرمانہ ہو سکتا ہے جی ہاں یہ ہے پچپن لاکھ کی عبادی پر مشتمل دنیا کا ایک خوبصورت ملک سنگاپور جس کا رقبہ ساس سو انیس اشاریہ ایک مربع کلومیٹر ہے ملائشیا اس کے شمال میں واقع ہے نو اگست انیس سو پینسٹھ کو ایک ازاد اور خودمختار ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر اُبھرنے والا یہ ملک سنگاپور انتہائی قلیل مدت میں ترقی کی منازل تیہ کرتے ہوئے ترقی آفتہ ممالک میں نمائع مقام پر پہنچ گیا اب آپ کو آگاہ کریں گے جہاں جہاں کرپشن ہے اسے بے نقاب کرنا ہی نیوز پلس کا مشن ہے اور اس کرپشن کے کھیل میں جو بھی شخص باعثر ہے نیوز پلس کی اس پر نظر ہے گرفتار ڈی جی کے ڈی اے ناصر عباس کا دست راست جمیل بلوچ سپریم کورٹ کی جانب سے برطرف کی جانے کے باوجود اب تک اپنے عہدے پر بڑا جمان ہے اس حوالے سے دیکھئے یہ خصوصی ریپورٹ ملک میں سپریم کورٹ کے حکم پر وزیر آزم تو اپنے گھر روانہ ہو گئے لیکن کے ڈی اے کا افسر اب تک گھر نہیں گیا کے ڈی اے لینڈ ایکوزیشن کا خود ساختہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جمیل بلوچ سپریم کورٹ کے حکم کی دھجیاں اڑا کر اپنے ڈی جی کے ڈی اے سے بھی طاقتور نکلا ادارہ ترقیات کراچی میں جمیل بلوچ کا راج اور اس کا اپنا قانون رائج ہے ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ کی کورسی پر بیٹھے جمیل بلوچ کو سپریم کورٹ کے حکم پر ہٹایا گیا تھا کے ڈی اے سیکیٹری کی جانب سے پانچ جون کو سپریم کورٹ کے فیصلی کی روشنی میں جمیل بلوچ کو اصل محکمے میں جانے کا حکم جاری کیا گیا تھا سابق ڈی جی کے ڈی اے ناصر عباس کا دست راست آج بھی لینڈ اینڈ ایکوزیشن کی کورسی پر بڑا جمعان ہے جمیل بلوچ کے خلاف نیب اور انٹی کرپشن کی تحقیقات کے باوجود اس کا اپنی سیٹ پر غیر قانونی قبضہ رکھنا دراصل تحقیقات پر اثر انداز ہونے کے مترادف ہے جمیل بلوچ نے اپنا کلانوما گھر بھی سرکاری اراضی پر بنایا جانے کا اعتراف کیا تھا تاریک راؤ نیوز پلس کراچی اور بلٹن کے آخر میں آپ کو آگا کریں گے پاکستان کی سپر اسٹار مائرہ خان کی نئے آنے والی فلم ورنہ کا ٹریلر جاری کر دیا گیا مائی چھیک دار یہ میری خواہ سلطرین دے کمال کاروبار لوگ پیکار نے پیسے والے آدے سارے پیسے پائے پار بلوٹی پچی سمجھ کیوں میانتے یہ پاور دی گیم پاور دی گیم ساری پاور دی گیم ساری پاور دی گیم مائی چھیک نیوز بلٹن سے فیلحل اتنا ہی مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ نیوز پلس ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے موسیقی